السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر انیس اصدقائی حضرت مولانا سیدہ ابو الحسن صاحب جو ہے بتا رہے ہیں کہ میرے دوست اصدقاء صدیق ان کی جماع ہے کہ میرے دوست میرے دوست کون کو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لی اربعاتو اصدقاء کہہ رہے ہیں کہ میرے چار دوست ہیں لی میرے اربعاتو اصدقاء چار دوست ہیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ایک بھائی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں لی اخن میرا ایک بھائی ہے میری ایک بہن ہے لی اختن میری ایک بہن ہے اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں میرے چار دوست ہیں چار دوستوں کے نام کیا گیا ہیں حسنن حسن و قاسمن قاسم و عمر و محمدن اور محمد یہ چار دوست ہوئے ہیں پھر سب کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ریٹیل میں بتا رہے ہیں اما حسنن اما اما کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے حسنن حسن کا کہ جہاں تک حسن کی بات کریں کچھ بھی آپ اپنی زبان میں ترجمہ کر لیجئے کہ اگر حسن کی بات کریں جہاں تک حسن کا تعلق ہے بہرحال حسن کچھ بھی ترجمہ کر لیجئے تو جہاں تک حسن کا تعلق ہے فا تو ولدن محذبن حلیمن وہ ایک ایسا لڑکا ہے ولدن ایک ایسا لڑکا ہے محذبن جو بڑا تہذیب دار ہے محذب ہے حلیمن حلیمن بولتے ہیں بردبار نیک شریف رشید کے معنی میں نیک ہے شریف ہے محذب ہے لا یکزیبو وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے قضبہ یکزیبو جھوٹ بولنا وہ جھوٹ نہیں بولتا ولا یغزبو غزیبا یغزبو غصہ ہونا وہ غصہ بھی نہیں ہوتا ہے احبو میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ کون کہہ رہے ہیں یہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے حضرت مولانا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں کیوں لِعَدَبِهِ اس کے عدب کی وجہ سے وَحِلْمِهِ اور اس کی شرافت کی وجہ سے حلم شرافت بردباری اس کی بردباری اس کی شرافت کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں وَحُوَ رَفِقي اور وہ میرا دوست ہے رفیق انہوں نے بولتا ہے دوست فِي الْمَدَرَسَةِ مَدَرَسَةِ وہ میرے مدرسے کا بھی دوست ہے رفیق رفیق اب ہوتا فِي درست تو کلاس میٹ ہو جاتا کہ میرا کلاس میٹ ہے رفیقی فِي الْمَدَرَسَةِ یعنی وہ میرا ساتھی ہے ساتھی کس کا ہے مدرسے کا ساتھی اسکول کالیج کا ساتھی ہے وہ میرا وَجَارِ اور میرا پڑوسی بھی ہے جارون بولتے ہیں پڑوسی وجاری یعنی اپنا ریلیشن بتا رہی کہ کیا کیا ہے وہ دوست ہے مدرسے کا وجاری اور دوست اور میرا پڑوسی ہے فی الحی محلے کا حیون بولتے ہیں محلہ دے گئے حیون کے دو مانات ہیں حیون کا مطلب ہوتا ہے زندہ آدمی زندہ ہوتا ہے اس کی جمعہ احیاء انہ آتی ہے اور حیون کا مطلب محلہ بھی ہوتا ہے اور میرا پڑوسی ہے محلے کا وصدیقی منذو اربع سنین اور میرا چار سال سے دوست تھے وصدیقی اور میرا دوست تھے منذو اربع سنین منذو مطلب سے ان سب کے معنی سے کیا تھے تھوڑا تھوڑا سب میں فرق بھی ہے اربع سنین اربع چار سنین سال وہ میرا دوست تھے چار سال سے سکنا 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 رہنا اور وہ رہتا ہے ہمارے محلے میں حیون محلے میں نے آپ کو بتایا تھا اور وہ ہمارے محلے میں رہتا ہے من سنین کئی سالوں سے دیکھیں سنین پر الفلام نہیں لائے گیا اور یہ نکرہ ہے تو ہم ترجمہ کر لیں کئی سالوں سے سنتن کی جمعہ ہے کئی سالوں سے وہ ہمارے محلے میں رہتا ہے وَبَيْتُهُ قَرِيبٌ مِّمْ بَيْتِي اور اس کا گھر قریب ہے میرے گھر سے وَبَيْتُهُ اور اس کا گھر قریب قریب ہے مِّمْ بَيْتِي میرے گھر سے وَلَيْسَ بَيْنَ بُيُوتِنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ اور نہیں ہے وَلَيْسَ اور نہیں ہے بَيْنَ بُيُوتِنَا ہمارے گھروں کے درمیان إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ مگر ایک ہی گھر یعنی ایک گھر چھوڑ کے میرے دوست کا گھر ہے گویا وَلَمْ نَتَخَاصَمْ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ اور ہم نہیں لڑے تخاصمہ یہ تخاصمہ آپس میں جھگڑنا باب تفاعل ہے باب تفاعل سے جب بھی کوئی آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں کوئی کام کرنا آپس میں جھگڑنا لم نتخاصمہ ہم جھگڑے ہی نہیں آپس میں دیکھیں لم یہ فعل مظاہرے پر یوز کیا گیا ہے یہ ماضی میں بھی یوز ہو سکتا تھا کہ مختصمہ ماتخاصمہ بھی کر سکتے تھے باب تفاعل سے کہ ہم نہیں جھگڑے ماضی لاکر ما لگاتے تھے لیکن مظاہرے پر لم لگایا تھوڑا سا تاقید ہو گئی ہے کہ ہم جھگڑے ہی نہیں ہم نے جھگڑا ہی نہیں کیا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ اس دوران اس پیریڈ میں اس مدت میں ٹھیک ہے مدتہ بولتے ہیں مدت اس مدت میں ہم نے جھگڑا ہی نہیں کیا معاہ حالانکہ معاہ کا ترجمہ کریں گے حالانکہ اس کے باوجود اَنَّا نَسْكُنُنُ کہ ہم دونوں رہتے ہیں دیکھیں جمع کا سیغہ ہے دونوں کے لئے بھی یوز ہوتا ہے حالانکہ ہم دونوں رہتے ہیں فِي هَيُّ وَاحِدٍ ایک ہی محلے میں بھائی ایک ہی محلے میں رہتے ہیں تو بچوں بچوں میں لڑائی ہوتی ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑے ہی نہیں اس مدت میں حالانکہ معاہ کا ترجمہ کریں آپ دیکھیں تھوڑا سا اس پر غور کیجئے تو ایک دم سب ترجمہ فٹ ہوتا چلا جائے گا معاہ حالانکہ ہم رہتے ہیں ہم دونوں رہتے ہیں ایک ہی محلے میں وَنَقْرَوُ اور ہم دونوں پڑھتے ہیں فِي سَفِّ وَاحِدٍ ایک ہی درجے میں سفن بولتے ہیں لائن کو بھی بولتے ہیں اور سفن درجے کو بھی بولتے ہیں درجہ کلاس میں ہم پڑھتے ہیں ایک ہی کلاس میں وَنَذْحَبُ جَمِيعًا اور ہم دونوں ایک ساتھ جاتے ہیں جمیعان ایک ساتھ کا ترجمہ کریں گے نگھابو ہم دونوں جاتے ہیں ایک ساتھ ارل مدرسہ تھی مدرسے ہم دونوں ایک ساتھ مدرسہ جاتے ہیں وَنَرْجِعُوا اور ہم لوٹتے ہیں جمیعان ایک ساتھ سب قوم ایک ساتھ کرتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں پڑھتے ہیں کھیلتے ہیں لیکن نہیں لڑے حالانکہ کیا ہوتا ہے وَقَدْتَخَاسَمَا حالانکہ لڑتے ہیں دیکھیں ماضی ہے ماضی کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں حالانکہ لڑ چکے ہیں کثیر من الاصدقائی دوستوں میں سے بہت سارے وہ لڑ چکے ہیں یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں ماضی کے اعتبار سے لیکن اگر آپ اس کا مزارے میں ترجمہ کرتے ہیں تو اور بیسٹ ہو جائے گا حالانکہ لڑتے ہیں اکثر دوست ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماضی یوز ہوا ہے لیکن اس کا آپ مظاہرے میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ماضی ہے یہ نہیں کہ آپ نے مظاہرے کا ترجمہ کر دے آپ اس کو مظاہرے سمجھ کر یہ ترجمہ کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ماضی ہے ماضی قریب ہے لیکن پھر بھی مظاہرے کا ترجمہ بیسٹ لگ رہا ہے تو کم سے کم اتنا معلوم ہونا چاہیے حالانکہ لڑتے ہیں بہت سارے دوست کثیرون بہت سارے من الاصدیقائی دوست بہت سارے لڑتے ہیں وَعَرَا اور میں بھی دیکھتا ہوں عَرَا میں دیکھتا ہوں کُلَّ يَوْمٍ روزانہ اور میں روزانہ دیکھتا ہوں بعض الاؤلاد کچھ لڑکوں کو بعض کچھ الاؤلاد لڑکوں کو کچھ طلابوں کو میں روزانہ دیکھتا ہوں يَتَخَاسَمُونَ وہ سب کے سب آپس میں جھگڑتے ہیں تَخَاسَمَ جو ہے جھگڑنا يَتَخَاسَمُونَ وہ سب جھگڑتے ہیں تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو بس ہم اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ باقی آگے دوسرے دوستوں کے بارے میں بتایا جائے گا وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو پڑھیں گے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں وَسَسْسَلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو